بتائیں آپ کو گھنٹوں کا سفر منٹس میں اٹھ تیر ٹرافک سستروی کا شکار ہے کلمہ چوک برکت مارکٹ مین بولیوارڈ گل برگ اور ملے کا سڑکو پر ٹرافک سستروی کا شکار ہے اس حوالے سے مزید افصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ فیاض ملک سے جی فیاض بتائیے گا کیا وجہ بنی کہ ٹرافک سستروی کا شکار ہے بلکل یہ کلمہ چوک میں رکشہ اسوسیشن کے جانب سے ہونے والے احتجاج کی وجہ سے بلخصوص مین فیروسپور روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ مین بولیوارڈ گل برگ کی جانب سے جو ٹرافک برکت مارکٹ کی طرف آ رہی ہے وہ انتہائی سستروی کا شکار ہے ٹرافک کا نظام جو ہے وہ بوری طرح متاثر ہو گیا ہے شہری جو ہیں وہ گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں پر تیہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح گاڑییں جو ہیں وہ بمپر ٹو بمپر جان ہیں اور گاڑیوں کی ایک لمبی کتار لگی ہے اور ٹرافک پولیس جو ہے وہ اس نے بھی اس احتجاج کے حوالے سے ٹرافک کے نظام کو روان دوان رکھنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی تھی کیونکہ اس احتجاج کی ایک روز پہلے ہی کال دے دی گئی تھی کہ کلمہ چونک پر ٹرافک احتجاج کیا جائے گا رکشہ اسوسیشن کی جانب سے لپی جی کی اضافی قیمتوں کے حوالے سے مگر ٹرافک پولیس نے بھی اس اہم ترین شہرہ پر ٹرافک کو متبادر راستوں پر چلانے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہ کی شاید کہ ان کا خیال تھا کہ یہ احتجاج کوئی عام احتجاج ہوگا مگر یہ احتجاج جو ہے یہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا اور جیسے کہ مجید غوری جو کہ چیرمین ہے انہوں نے کہا کہ اگر رات آٹھ بے تک ٹریک ڈاؤن نہ کیا تو اپنے احتجاج کا دارہ کار وسیع کریں گے یہی وجہ ہے کہ مین فیروز پور روڑ جو ہے اگر میں دلتطیب چوکوں کا اور سڑکوں کا ذکر کروں تو مین فیروز پور روڑ جو ہے اگر ہم اچھرہ کی جانب سے آئے تو مکمل طور پر چوک ہو گیا ترافک جیم ہو گیا اور شہری جو ہے وہ ترافک کے اس چنگل میں بوری طرح پھانے گیا اسی طرح جو ترافک مین بولیور گور برگ برکت مارکیٹ کی جانب سے آ رہی ہے وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے اس احتجاج کی وجہ سے اور ترافک پولیس کا کوئی ریپٹ فورس جو ہے وہ موقع پر نہیں آئی کہ وہ اس ترافک کے سسٹم کو روانہ کی ایڈکسٹر یونین کے احتجاج کی باعث ترافک کی روانی بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت شکریہ فیاض ملک آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی